دس بارہ منٹ میں آپ حضرات کے لینا چاہتا ہوں ایک تو ہمارے نایاب صاحب ایسا چھانٹ کہ انہی نے اپنا تخلص رکھا ہے کہ جو بھی بات کی جائے جو ادھر تیدھر تشیولہ ہے ارے ادھر آئی یہ ہوا جس کی بھی آپ مدہ کریں میراج جب ہی ہوتی ہے میراج جب ہی ہوتی ہے کہ جب نایاب صاحب کا تخلص شامل کیا جائے کہا فلان ڈاکٹر بہت اچھا ہے بہت ارے بسمیوں سمجھئے وہ نایاب ہے اپنے فن میں کہیں پر آپ نایاب سے دامن بچا نہیں سکتے بات کی آخری مندل جو ہے اس کو شناس کرانے کے لیے وہ نایاب اور آدمی سب سمجھ لیتے ہیں دوبارہ لیے خدا رکھے انہی نے ابھی آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کیا جذبات کے ساتھ پیش کیا بہت اچھا لگا اور پھر ظاہر ہے کہ نایاب ہیں کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ایک سلوات پڑھیں آپ ادھر اور ہمارے ڈاکٹر اصلا سببہ صاحب دیکھیں میری زبان پر پہرہ ہو بٹھال دیتے ہیں کہ میں کوئی تذکرہ ان کے سلسلے میں نہ کروں مگر جیسے ہو سکتا ہے جو صاحبِ تذکرہ ہے تو اس کا تو تذکرہ ضروری ہی ہوگا اور یہ ہمارے مشن کے سرپرست بھی ہیں یوں اور عمل سے بھی اور یوں بھی مومنین کو راغب کرتے ہیں گفتگو مرشی کے سلسلے میں کرتے ہیں مرشیوں کو قیام کراتے ہیں بارالقدا وندعالم ان کی امم میں ترقی عطا کرے بچوں کے امم میں اہل خانہ کے امم میں اور ان کے ہاتھ میں بیمارِ کربلا اور جنابِ صغرہ کے صدقے میں اور شفاہ عطا کرے صدقِ محمد علی محمد کی اب آئے جناب نیج جلال پوری صاحب یہ انہی نے ایک باپ ایک دروازہ کھولا ہے مرشیہ کا تعریف نظامت تو کرتے ہی ہیں اور ایک نظامت بھی کرتے ہیں خدا رکھے خطیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں اور اب یہ تفسرہ اس پر ہو رہا ہے مرشیہ کے اوپر تو اس سے جو بچے ہمارے نہیں مرشیہ کی عظمت کو جانتے ہیں ان کی گفتگو سے ان کی باتوں سے ان کی مثالوں سے بچے مرشیہ سے قریب ہو جاتے ہیں اور مرشیہ خان کو ایک اچھا میدان مل جاتا ہے مرشیہ پیش کرنے کے لیے یہ ان کا ہنر ہے اور ان سے ایک درخواست ہے میری کہ سرکار ادھا تشریف لیاں ارے ادھر آجائیے آجائیے ایک سلوات پڑھ دیں ایک اور سلوات ایک درخواست ہے ان کے حضور میں اب دیکھیے اس پر کا فیصلہ یہ دیتے ہیں کہ جب آپ مرشیہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو خود کیوں نہیں پڑھنے آتے ہیں تو لہذا یہ اور میری گزارش ہے کہ میرانیس کے مرشیہ سے مرشیہ خانی کا آغاز کریں اور اس کے بعد میں مولا اور عطا کریں گے تو نو تصنیب بھی پڑھیں گے کیونکہ ماشاءاللہ کامل شاعر ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو یہ میری ان سے گزارش ہے دیکھیں ان کا ججمنٹ کب آتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ میں نے مرشیہ تیار کر لیا ہے اور پھر انشاءاللہ شای جناب میں نے لسپ کیونکہ میرا علاہ المعالج ڈاکٹر ایساد عباد صاحب ہے مجھے یاد داشت پر تھوڑا سا میرے اثر ہے جس کی بنا پر اور حکیم خواہ و نواف صاحب بھی میرا علاج کر رہے ہیں برحال چونکہ دعا یہی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ذکر حسین علیہ السلام کرتا رہوں اس لیے میں نے عذر نہیں کیا میں نے کہا نہیں میں آؤں گا پڑھوں گا ظاہر ہے کہ اتنا کامیاب یہ خمسہ گزرا ہے آپ حضرات نے شرکت کی ہے ایسے بہت کم واقعات سامنے آتے ہیں کہ ہر مجلس کامیاب اور نایاب کل کی مجلس یادگار پہلی مجلس میں ان میاں نے ماشاءاللہ سے پڑھت کے جہور لٹا ہے کلام تو اپنی جگہ پہ تھا اس کا بھی جواب نہ تھا اس کے بعد میں ایسن میاں ایسن سعید عبدی صاحب نے بڑے جوش و خروش سے بڑے مطلب وہ دن بجلی چلی گئی تھی تو بہت تھوڑا وہ اس سے میں ان سے ان کو جو پڑھتے دیکھا تو میں کمزور ہو گیا کہ بچے کو کیا ہو گیا یہ کیسے مسائب انہیں نے پڑھے نہیں ہیں گریہ تو خوب ہوا پڑھے نہیں ہیں سنائے تھے اور اگر پڑھتے تو خدا جانے مجلس کہاں تک پہنچتی اور بڑے اچھے انداز میں بڑی سادگی کے ساتھ پیش کیا پھر کل تو جناب قلمی توڑ دیا ہمارے مولانا بلال قادمی صاحب نے کس انداز سے پڑھا جذبات سے پڑھا بھی اور جذبات میں کہا بھی ہر مصرہ تصویر کھٹنے کے قابل تھا اور اب آج کی مجلس میرے لئے ایک دشوار عمر ہے بہرحال ان سے امید ہے کہ وہ شاید پڑھوا دیں تو پڑھ دوں گا اور اس مرسیہ کے لئے یہ آن رضی صلی اللہ علیہ نے بھی کہا کہ آپ یہ سا مرسیہ سنا دیں بہت دن سے نہیں سنا ہے اور مصیب صاحب نے بھی مجھ سے کہا تھا تو غیر وہ اس وقت ابھی تشریف نہیں لائے ہیں بہرحال تعمیل حکم میں میں نے اس مرسیہ کو منتخط کیا آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور نہائیت اختصار سے طول بلکل نہیں ہوگا ملاحظہ فرمائیں ایک سلوات پڑھ دیں آپ آپ حضرات کی آمد مسلسل ڈاکٹر صاحب تو بے شک وہ شکریہ ادا کرتے ہیں مطب میں لوگ جناب کی صورت دیکھنے کے لئے ترستے ہیں یہاں وہ غلاموں کی طرح سے لوگوں کی نالائنیں دیکھتے ہیں یہ بس یہی باتیں تو بلندی کے ذینے تائے کراتی ہیں یہ آپ سمجھیں یہ آسان بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر ماشاءاللہ سے وہ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں جس کو جو حکم دیں وہ کام انجام دے دیں یہ نہیں ہر ایک کا استقبال بھی کرنا وہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کیوں کیوں کہ وہ ان کے کوئی مہمان نہیں ہے جو کچھ بھی ہیں جناب سیدہ کے مہمان ایک اور صلوات پڑھیں یہ چار مصرے سراج الدین سیف صاحب کے ہیں مجھے پسند آئے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اجازت ہے جہاں جہاں حضرات ہیں سمات ہو آپ تو بہت ہی در آر میں بیٹھ دیں دیوال کا سہارہ لے کے ٹھیک ہے ملائے فرمائیں سرور و قیف سے وابستگی کی بات کرو سرور و قیف سے وابستگی کی بات کرو نبی کا ذکر کرو اور نبی کی بات نبی کا ذکر کرو اور نبی کی بات کرو دو میسے حدن ہیں شکستہ سر پہ مسلط دکھائی دے گی اسے عدو کے سامنے حضرت علی کی بات کرو عدو کے سامنے حضرت علی کی بات کرو سب صلوات پڑھیں ملائے فرمائیں ملائے فرمائیں مشاء اللہ آپ مخاطب ہیں میں پیش کرنے کی جورت کر رہا ہوں آسمان آج مہربان نظر آتا ہے آسمان آج مہربان نظر آتا ہے پھر وہ میراج پہ انسان پھر وہ میراج پہ انسان نظر آتا ہے بھئی یہ اس نماز کا تذکرہ ہے نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ قیامت تک اب ہوگی اب دو مصرے حاضر کر رہا ہوں جہاں جہاں در آتے ہیں سماعت فرمائیں آسمان آج مہربان نظر آتا ہے پھر وہ میراج پہ انسان نظر آتا ہے سجدہ حق میں نبی پشت نبو وط پہ حسین سجدہ حق میں نبی چوتھا ہم اس سماعت فرمائے تھے سجدہ حق میں نبی پشت نبو وط پہ حسین اے صاف قرآن پہ قرآن نظر آتا ہے صاف صاف قرآن پہ صاف قرآن پہ قرآن نظر آتا ہے سب مل کے سلبات پڑھیں مومنی مولا سب کو سلامت رکھیں سالہ سال یہ غم منانا نصیب ہو ملائے فرمائیں خاص طریقے سے تجلی اس قدر پھیلی فلک چمکا زمین چمکی تجلی اس قدر پھیلی فلک چمکا زمین چمکی حضور جلا تھا تور جس سے پھر وہی بجلی کہیں چمکی جلا تھا جلا تھا تور جس سے پھر وہی بجلی کہیں چمکی جمال برقِ حیدر دیکھ کر کعبہ پکار اٹھا حضور ہزاروں بار چمکی ہے مگر ایسی نہیں چمکی ہزاروں بار ملائے فرمائیں جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب نے فرمایا کہ جب کربلا میں داخل ہے شاہدی ہوا اس کا اس مرسیہ کا اور ناوی میرے لیے بارے خاطر ہے کیونکہ میں بہرہ لینے لوگوں میں فرمایش ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہیں پہ کوئی غلطی ہو کچھ ہو تو افو کر دیجئے گا میری طبیعت ٹھیک نہیں چل لیے مگر ہاں ایک بات مجھے یاد آئی اور ایسے سترے مجمع میں اس کا تذکریہ بھی ضروری ہے بار بار مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جناب شدید صاحب کے شاگر اور انہی نے کتاب کو انٹرنیٹ پر شاید ڈال دی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ حیدر نعب جعفری شدید صاحب کے پاس آتے رہتے تھے اور ان سے سیکھتے رہتے تھے میں ممبر پہ ہوں روزہ مبارک سامنے امام بارہ سامنے حضرت عباس کا علم بھی نصب ہوگا اور آپ حضرات بھی ہیں لہٰذا یہ کہ میں نے جناب شدید صاحب سے نہ کسی لفظ کے معنی پوچھے انہی نے خود مجھ سے فرمایا تھا مرہم نے کہ اگر کوئی دشواری ہو تو میرے پاس آنا میں نے کہا انشاءاللہ اگر چکھو گی تو میں ضرور رہوں گا کیونکہ بہرحال وہ ایک استاد تھے اور خاندانی تھے سب کچھ تھا مگر خاندانِ انیز انیز سے رشتہ ننھیالی تھا ددھیالی نہیں تھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ جو لوگ ددھیالی بن رہے ہیں بن رہے ہیں ہائے نہیں اور ہم سب کو بنا رہے ہیں سمجھ میں آیا ہے آپ کے مگر ہم وہ ہیں کہ بننے والے نہیں ہیں سمجھ میں آیا ہے آپ کے اصل یہ ایک تو مقصد یہ ہے کہ جناب شدید صاحب کا میں نے نہ اکلاف پوچھی نہ کوئی مصرہ ان سے پڑھنے کا انداز پوچھا تو لہٰذا یہ کہ وہ جو انہیں نے کتاب میں لکھا ہے ان کو اللہ کیا جواب دینا پڑے گا جن صاحب نے بھی لکھا ہے ان کے مرشے کی کتاب میں مجھے پتا بھی نہیں تھا مجھے کسی نے بتایا کہ وہ آپ کے سلسلے میں تو یہ انہیں نے لکھا ہے کہ میں نے کہا بھئی لکھنے کو جو چاہے لکھ دے کوئی قلب ان کے ہاتھ میں ہے بہرحال قرآن اٹھا گے کہیں تو میں مان لوں گا اچھا ایک چیز دوسری چیز یہ ایک نعرہ سلوات بھیج دیجئے ایک جوش میں سلوات پڑھئیے تشریف لائیں بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہیے اب آیا جناب محضب صاحب کا معاملہ جناب محضب صاحب اور میرے والید اور میرے چچا سب کے ساتھ کے تھے اور ہم ان کو چچا کہتے تھے اور بے شک وہ چچا ہمارے تھے زیادہ ہونچا تھوڑا میڈیا وہ تو ان سے آپ نے ان سے سیکھا ان سے پڑھا میں نے ارس کیا کہ نہیں بلکل غلط ہے میں نے نہ ان سے ایک لفظ کے معنی پوچھے نہ میں نے کسی مصرے کے پڑھنے کا انداز پوچھا میرے ان کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ وہ بہترین پڑھنے والے یا کہنے والے تھے میں کچھ بھی نہیں ان کے پیر کا دھومن بھی نہیں ہوں تو میرے ان کی پڑھت میں کوئی لگاؤ نہیں دوری ہے بہت دوری ہے اچھا اب اس کے بعد میں ہاں یہ ضرور ہوا کہ مسجد میں انہیں نے نظر دی پانچ بن بھی میں نے ان کے سامنے پڑھے اور چونکہ صحیح پڑھے تو لیادہ اس کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی اور وہ ہو گیا معاملہ اب اس کے بعد میں پھر نہ انہیں نے میرا مو بھرا نہ انہیں نے مجھ سے پھر آنے کے لیے کوئی وقت دیا اور کچھ نہیں کیا اور نہ میرے لیے کوئی دعا کی جیسے شاگر بنایا جاتا ہے اس کے لیے دعا بھی ہوتی کچھ نہیں ایک نظر انہیں نے دے دی مولا علی کی جو بات ہے اور مجھ سے لوگوں نے کہا بار بار یہ بھی سب باتیں کی تو اب ایسا ستھرا مجمع جس میں سراج مہندی صاحب بھی تشریف فرما ہے تو لہٰذا یہ کہ میں نے کہا کہ بات مجھے میں بھول گیا تھا مگر پھر یاد آئی اور خدا رکھے ان کے جانشین عشق و تاشق کے اور مہدب و محضب کے جانشین مجرب میاں تشریف فرما ہے تو ان کا انٹرویو ہوا انتقال سے کچھ زمانہ پہلے اور ان لوگوں نے سنا بھی ہے ابھی لوگ حیات ہیں تو انہیں ان سے سوال کیے گئے کہ آپ کے آپ نے کتے مرسیے کہے مرسی کائے کہے انہیں نے بتائے اس کے بعد میں آپ کے بیٹی ان کا دو میرے فرزند ہیں مقرب و مجرب اور اس کے بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ کے شاگرد کتے ہیں تو انہیں نے فرمایا میرا کوئی شاگرد نہیں میرا کوئی میں نے کسی کو شاگرد نہیں بنایا اور انہیں نے صحیح فرمایا اچھا اس کے بعد میں پھر کیا صورت پیدا ہوئی کہ وہ انٹرویو ان کا اقبار میں نشروع ہوا قومی آواز میں وہ میں نے اقبار مجرب میں آکھا خدمت میں پیش کیا کہ یہ چچا کے سلسلے میں نکلا ہے آپ رکھ لیجئے مگر مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اوہ وہی تھا اس میں کہ میرا کوئی شاگرد نہیں میں نے کسی کو شاگرد نہیں بنایا پورا انٹرویو آیا تھا تو میں نے ان سے پھر مانگا کہ آپ مجھے دے دیجئے میں اس کا فوٹو اسٹریٹ کرا لوں تو انہیں نے بہرحال ان کو نہیں یاد رہا یہ کچھ بھی بہرحال ابھی تک مجھ کو وہ اخبار نہیں ملا تو وہ اخبار سے زیادہ بات یہ ہے کہ میں ممبر سے روبرو امام بارہ عرص کر رہا ہوں تو ان میں آئے کہ اخبار اخبار کی کوئی حسیت نہیں رکھتی ہے تو لہذا یہ کہ میں جو میری کتاب آئی اور خد نویشت اس میں ہے تو اس میں میں نے بلکل یہ کہا اور حقیقت کا بیان کیا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے یہ گارڈ گفٹ ہے مجھ کو یہ ادھر سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جناب ان کی آوازیں ہیں مالکہ ہوتا ہے کہ سیکھے میں ہیں ان کا ہم نے کسی سے بھی نہیں سیکھا مگر استادوں کو پیچھے کیے دیتے ہیں سہن میں آئے ہیں آپ کے تو یہ چیز ہے اب ایک سلوات پڑھیں آپ دیکھیں اختصار سے مرشیہ کو پیش کرنا ہے ملعظہ فرمائے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ محضوظ بھی ہوں گے اور اس مرشیہ کی کریم تو آپ نے پیش کر ہی دی ہے اب بہرحال میں ان کے سامنے میں کیا پیش کر پاؤں گا اب وہ آئے گا زہل میں تو پڑھوں گا ملعظہ فرمائے پیش کر رہا ہوں جب کربلا میں داخل شاہدین ہوا دشت بلا نمون خلد برین ہوا بھئی کیا مصروں کی ترختی ہے ترکار ماشاءاللہ شوارہ کرام بھی تشریف فرما ہے اہل نظر بھی ہیں دیکھیں آپ بے شک نہیں اس میں بہنس نہیں ہے دشت بلا نمون خلد برین ہوا سر جھک گیا فلک کا یہ اوجے زمین یہ اوجے زمین ہوا خرشید مہوے حسن حسین حسین ارے مزیعہ نہیں ہے موتی ہیں ان کے موتی ہیں ہوا پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے جنگل کو چان لگ گئے چہرے کے نور سے جنگل کو چان لگ گئے چہرے کے نور سے حاطف نے دی صدا کہ ذہے شان کربلا مختارے کائنات ہے مہمانے کربلا بھئی کیا مصرہ ہے کہ پھولوں سے آج بھر گیا دامانے ماشاءاللہ پھولوں سے آج بھر گیا دامانے کربلا بسپ نمہ بہشت ہے بستانے کربلا مصروں کی میاں ترقی دیکھیں آپ بیعت سمات فرمائیں کہ خرشید دین کے فیض سے کیا کیا شرف ملے حضور روشن ہے جس سے آرش وہ در نجف ملے روشن ہے جس سے آرش وہ در نجف ملے ملعظہ فرمائیں سلوات پڑھیں اللہ 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 یہ دشت خولناک کہاں یہ چمن کہاں جنگل کہاں بطول کے گل پہ رہن کہاں کنبہ کہاں نبی کا یہ دارے مہن کہاں قبریں کہاں شکستہ دلوں کے وطن کہاں آئے ہیں ڈھونٹے ہوئے اس عرض پاک کو سچ ہے کہ خاک کھشتی ہے اپنی خاک کو ملعظہ فرمائیں انشاءاللہ آپ وش فرمائیں گے پیش کر رہا ہوں کہ غلطہ چمن چمن کے بہار آئی اب قریب باغی جو چین دیں تو یہ ہے موسمیں عجیب میں نے موسم نہیں پڑھا اس میں ذم ہے تو یہ ہے موسمیں عجیب بولی آشیاں سے جدہ ہو کے اندلیب آیا گلے ریاض محمد خوشان نصیب آیا سلوات پہزیں آب حضرات آیا گلے ریاض محمد خوشان نصیب فق اس زمین کا جس پہ شہے ان سو جن پھرے ارے دیکھو خدا کی شان کے جنگل کے دن پھرے دیکھئے زمین فقر کر رہی ہے آسمان پر مگر کوئی بات ثبوت کے بغیر مانی نہیں جاتی تو اس نے ثبوت بھی تلاش کیا ہے اب ملاد فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں اہلی نظر الحمدللہ مخاتی میں پیش کر رہا ہوں کہتی تھی آسمان سے زمین فلک حشم کہتی تھی آسمان سے زمین فلک حشم کیوں آج مرتبے میں زیادہ ہے تو کیوں آج مرتبے میں زیادہ ہے تو کہ ہم ارے مجھ پر وہ ہیں جو موہر نبو وط پتھے قدم مجھ پر وہ ہیں جو موہر نبو وط پتھے قدم اور ذرے سے بھی یہاں تیرے شمس و قمر ہے کم اب تو یہ خاکسار بھی قیمہ اساس ہے اب تو یہ خاکسار بھی قیمہ اساس ہے زیور جو عرش کا تھا وہ سب میرے پاس ہے ماشاءاللہ 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 بولے دیکھئے مرسیہ رنگ پر آ رہا ہے اور میں جلدی جلدی یہ منزلیں تیہ کر رہا ہوں کہ جو مجھے بند پیش کرنا ہے مقالمہ ہے حضرت عباس چند ماشاءاللہ کی خبر دے رہے آنے والے زمانے کی خبر دے رہے مولا بس یہاں تو بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتے یہاں بند شیر رب یہی رہیں گے انعیت جو رب کی ہے سنیں شیر رب یہی رہیں گے انعیت جو رب کی ہے بس کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے سلوات مولی مومنین بولے یہاں جوڑ کے عباس نام بھر خیمہ کہاں بپا کریں یا شاہ بحر بھر ایزا میمیلوں میں بہت اہل بیت پر بچے نازکی میں گلوں سے زیادہ تر کب سے اماریوں کے پردے چھٹے ہوئے گرمی کے مارے دم سبوں کے گھٹے ہوئے شہدادی زینب کی عظمت دیکھیں زمانے کا امام کیا فرما رہا ہے دیکھیں آپ کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا زینب جہاں کہیں مہی خیمے کرو بپا یہ امام فرما رہا ہے زینب جہاں کہیں مہی خیمے کرو بپا پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی ابباس باوفا جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا حاضر ہے جان اسار امام غیور کا اور برپا کہاں ہو خیمہ اغدس حضور کا اب شہزادی کا جواب دیکھ بولی یہ سن کے دختر خاتون روز گار اس عمر میں بھلا مجھے کیا دخل میں نصار اے بھئی یا خشکی ہو یا ترائی چمن ہو کہ سبزہ زار ہر جا مسافروں کا نگہبا ہے کردگار بھئی بحیس سنیں آپ جہاں مختار کائنات کے تم نور آئین ہو مختار کائنات کے تم نور آئین ہو اے بھئی اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چھئے بھائی سے اس زمین کی سنی ہے بہت صفت ہے وہ امام بھائی کی اس زمین سے سنی ہے بہت صفت ہے وہ امام واقف اثر سے اسرار شد جہاد جو جو مسین ہیں ان سے بھی لازم ہے مسئلہ حد ستقے گئی حبیب سے بھی کر لو مشورات ساحل پہ دشمنوں میں کسی کا عمل نہ ہو بھائی مجھے یہ ڈر ہے کہ رد بدل دست عدب کو جوڑ کے بہن کو اتنا دل رہے ہیں دست عدب کو جوڑ کے اس شیر نے کہا تشویش کچھ نہ کیجئے اے بنت مرتضی ہر چند مسلحت میری کیا اور عقل کیا لیکن ترائی سے کوئی بہتر نہیں ہے جا جو بولے ملازموں سے یا بہت 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 ملازموں سے یہ عباس بہت بہت ہم مسلح دیکھیں آپ مسلح کے تیور دیکھیں خدا کریں کہ میں شہد پیش کر سکھوں ملازم فرمائے دریاف تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا دریاف تو کرو یہ مسلح سننے کے خاموشی سے سننے والے نہیں ہیں دیکھیں آپ دریاف تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا آتے ہی سرکشی یہ طریقہ ہے کون سا کہ دو کہ اہل بیعت کے خیمے کی ہے یہ جا کہ دو کہ اہل بیعت کے خیمے کی ہے یہ جا لازم رسول زادیوں کا احترام ہے اترے الگ کہیں یہ عدب کا مقام ہے ماشاء اللہ مولا سلام مولا سلام رکھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کرسی نشی ہیں لقد دل سید البشر آئین خسروی سے یہ واقف نہیں مگر آتی ہے اڑ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد ادھر کیا ہے جو روکتے نہیں باگے یہ خیرہ سار بھولے ہمیں اس پر کہ ہم خاکسار ہیں شاید ہوا کے گھوڑے پر ظالم سوار ہے مولا فرمائیں اس فوج کے رئیس نے بھکر کیا کلام حکم امیر ہے یہیں اترے سپاہ شام چھوڑیں گے ہم اسے کے جو راحت کا ہے مقام دریا سے ہٹ کے آپ بپا کیجئے خیام لشکر کشی ہے بادشاہ کائنات پر کل مور چے سپاہ کے ہوں گے فراد پر کوفے سے ملون فوج کی آمد سنا کے گویا وہ دب دبا اپنا قائم کرنا چاہتا تھا ملعظہ فرمائیں کوفے سے کل جمع ادھر آئے ہیں دس ہزار کوفے سے کل جمع ادھر آئے ہیں دس ہزار رستے میں شام کی ابھی فوجیں ہیں بے شمار خالی ہے مندلیں نہ بیابا نہ کوہ سار شہروں سے پرگنوں سے چلے آتے ہیں سوار لاکھوں ہیں کوئی قبل کوئی بعد آئے گا گیتی ہلے گی جب پسر ساد آئے گا خدا لانت کرے ملو ملائے فرمائیں بند پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شاید پیش کر سکھوں ملائے فرمائیں ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر حیات شب کو داخل شمر کی خبر اب دیکھئے بھائی نے قاتل کا نام سنا حضرت عباس کے کیا تیور ہوں گے جب شمر ملون کا نام سنا ہوگا ملائے فرمائیں وہ میں پیش کرنے کوشش کرنا ہوں اور انیس نے تو موٹی بھر دی ہیں دیکھ آم آم ہی آج سب داخل شمر کی خبر سنتے ہی یہ سنتے ہی یہ ترائی میں گنجا وہ شیر نر سنتے ہی یہ ترائی میں گنجا وہ شیر نر ملائے فرمائیں تیوری چڑھا کے میں نفسیاتی بات پیش کر رہا ہوں جس سے کام لینا ہوتا اس کو کس طرح دیکھا جاتا دیکھیں تیوری چڑھا کے یہ دیکھئے میں بچوں کے لیے وضاحت کرتا رہتا ہوں بوڑھے تو مجھ سے بھی زیادہ اور بزر جانتے ملائے فرمائے میں ترائی میں گونجا وہ شیر نر اور تیوری چڑھا کے تیخ کے قبضے پکی نظر دو بار دیکھا حضور نے تیوری چڑھا تیخ کے قبضے پکی نظر کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے ارے نکلا ڈکار تا ہوا ذائغم کچھار سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رکھیں آپ ملائے فرمائے غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر برقدام نارا کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم یہ ہم میں زور نہیں نارا کیا اسد نے کہ تم سے انہیں مقصد ہماری نظر میں کچھ تھماتے ہی نہیں تم ہو کیا نارا کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم اگر فوج قاہرہ کی ہے آمد تو کیا ہے غم گرتا بیدعو دیکھ گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جمع قدم پھرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جمع قدم ارے بپھریں جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی یہ آنکھ وہ ہے جس میں سمات آ نہیں مصر 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 یہ شیر ہٹ جس کو چھوڑ کے دریا ہے کیا یہ شیر ہٹ جس کو چھوڑ کے ارے جب پل بنا دیا درے خائبار کو تو جب 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 فرمائے جب پل بنا دیا درے خائبار کو توڑ کے بن سنیں میں آخری سف سے مخاطب ہوں ملعظہ فرمائے تم کون ہو تم کون ہو حسین ہے مختار خوش کو تر تم کون ہو حسین ہے مختار خوش کو تر ان کے سوا ہے کون شاہنشاہ بہر اب چار مصر حضور عزل کرنی میری طرف نیر صاحب آپ سب حضرات میری طرف دیکھیں اسلا بھی ہو جائی میری اور میں پیج بھی کر رہا ملعظہ فرمائے ملعظہ فرمائے تم کون ہو حسین ہے مختار خوش کو تر ان کے سوا ہے کون شاہنشاہ بہر بر دیکھو دیکھو فساد ہوگا بہو ہوگے اگر ادھار مولا سلامت رکھے دیکھو فساد ہوگا جو خط کھچھتا حضرت عباس نے ادھر اشارہ ہے کہ اس خط کے ادھر آنے کی کوشش کبھی نہ کرنا میں بچوں گلی وضاعت کر رہا مولا فرمائے دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر اور شیروں کا یامل ہے تمہیں کیا نہیں خبر شیروں کا یامل ہے تمہیں کیا نہیں خبر سب قد بیت حاضر کر رہا ہوں سب قد کسی پہ ہم نہیں کرتے لوائی میں ارے بس میں اپنی موت کی تصویر دیکھ رہے ملائین دیکھیں آپ سب قد کسی پہ ہم نہیں کرتے لوائی میں بس کہ دیا کہ پاؤں نہ رکھ نہ رکھ بس کہ دیا بس کہ دیا ارے بس میں بے بسی تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھیں اللہ آمین بس کہ دیا بس کہ دیا کہ پاؤں نہ رکھ نہ ترائی میں ملائے فرمائے کیا پھر فرمارہ کیا سر پہ موت آئی ہے بس سامنے سے جاؤ کیا سر پہ موت آئی ہے بس سامنے سے جاؤ فوجوں کا ذکر کر کے کسی اور کو فوجوں کا ذکر کر کے دراؤ دعویٰ ہے کچھ سپاہ گری کا گر دعویٰ ہے گر سپاہ گری کا گر تو آؤ بیٹا رحیم کا ہوں مجھے غائز میں نہ لاؤ تلوار ادھر کھیچی کہ ادھر کھیس پڑ گیا پھر کچھ نہ بن پڑے گی اگر میں بگڑ گیا Bob ملہ بات خیمے کی چل رہی ہے دریا کے قریب نصف ہوں گے یا نہیں فرمایا حضور عرض و سما کو ہم تہو بالا کریں ابھی عرض و سما کو ہم یہ ہم میں زور تو دیکھیں ہاں عرض و سما کو ہم تہو بالا کریں ابھی اور جو سرکشی کرے اسے پسپا کریں ابھی اس سر زمین کو خون کا دریا سوائے ساخی کوسر کے پسر کے دوسرا کائے نہیں سکتا تین دن کی پیاس میں بلکہ چوتھا دن تھا آشور کا دن دیکھیں آپ اس سرزمین کو خون کا دریا کریں ابھی بھئی مصرہ حاضر کر رہا ہوں شہرہ کی خدمت میں موت دبانہ اہل نظر کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے ملائے فرمائے اس سرزمین کو خون کا دریا کریں ابھی ارے ساحل تک آئے جو اسے ٹھنڈا کریں ساحل تک آئے جو اسے ٹھنڈا کریں ابھی بولے کوئی تو تن سے سر اس کا جدا کریں ارے خیمہ کیا ہے خیمہ بپا نہ ہو تو قیامت بپا کریں مولا سلامت رکھیں آپ سب کو ملائے فرمائے ہوگی میں منزل سے متصل ہو رہا ہوں دیکھیں آپ الٹی جناب قاسم زیشانِ آستین یہ تیرہ برس کا سن شریف تھا ملائے فرمائے قبضِ پہاتھ رکھ کے بڑھے اکبرِ حسین جنابِ زینب کے دونوں شہزادے ان بڑے بھائیوں سے پیچھے نہیں رہتے تھے جذبِ سب کے جوان تھے گوکے سن شریف نو دس سال کا تھا دیکھیں آپ میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں قبضِ پہاتھ رکھ کے بڑھے اکبرِ حسین بولے بگڑ کے حضرتِ زینب کے مہجبین اے بھائیہ شیروں سے کیا ترائی کو لیں گے یہ لیکن نظر میں سما نہیں رہی ہے بھول شہزادوں کی نظر میں نہیں سما رہی ہے شیروں سے کیا ترائی کو لیں گے یہ لیکن اب دیکھیں حفظِ مراتب بھی دیکھیں تلوار دنی سے کرنے والوں سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کیا فرماتے ہیں انیس نے موتی بھر دیئے ہیں بیعت میں کہیے بھائی سے اجازت لے رہے ہیں کہیے تو نائزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں تو نائزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں اے بھائیہ تیوری کوئی چڑھائے تو آنکھیں نکال لیں نارے ہی دری نارے سلوہ برطا تھا جھومتا ہوا جس دن وہ شیر نر گرتا تھا کوئی ڈر کے ہی دھر اور کوئی ادھر تیغیں جو کھچ گئیں تو ہوا اور شورو شہر گھبرائے اہلِ بیتِ شاہنشاہِ بہروں بھر آغوش میں پھوپی کے سکینہ دھل گئی غل پڑ گیا کہ گھاٹ پہ تلوار چل گئی چلائے رو کے زینبِ ناشاد و نامراد ہائے خبر تو لو کہ یہ قصے ہوا فساد غربت زدوں سے کیا سببِ کینہو اناد دیکھے کوئی کدھر ہیں شاہنشاہِ خوش نیاد ہمشیر کو نصارِ امامِ امم کرو لوگوں دعائیں اکبرِ محروبہ دم کرو بچوں کے لئے نہیں فرما رہے ہیں لوگوں دعائیں اکبرِ محروبہ دم کرو ملاحظہِ فرمائے محمل سے مو نکال کے فضہ نے یہ کہا بلوہ کنارِ نہر ہے اے بنتِ مرتضان نائزے بڑھا بڑھا کے ہٹاتے ہیں عشقیہ قبضِ پہات رکھیں عباسِ باوفا قبضِ پہات رکھیں عباسِ باوفا کیا جانے کس نے ٹوپ دیا ہے دلیر کو اور سب دست گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو زینب پکاری پیٹ کے دانو بسد ملال ہائے ہائے غضب ہوا اگر آیا انہیں جلال کہدے کوئی کہ اے حسدِ کبریہ کے لال غربت پہ ابنِ فاطمہ کی تم کرو خیال قربان ہو گئی نہ لڑائی کا نام لو اور میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو بھائی کے غصے کو کم کر رہی ہیں دھنڈا کر رہی ہیں یہ بات کہہ کے رونے لگی خواہرِ امام عباسِ ادھر غضب میں بڑھے سوہِ فوجِ شام کرسی سے جلد اٹھ کے پکارے شہِ انام بھائیہ ہمارے سر کی قسم روک لو حسام یکساہِ بررو بہر ہماری نگاہ میں غیظو غضب کو دخل نہ دو حق کی راہ میں ملابہ فرمائے آؤ تمہیں قسم ہے جنابِ امیر کی بگڑو نہ سرکشی پسپاہے شریر کی ہمراہ بیٹیاں ہیں شہِ قلہ گیر کی ماشاءاللہ سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی کیا دشت کم ہے سابر و شاکر کے واسطے اے بھائیہ یہ احتمام ایک مسابر کے بعد آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم بس تھر تھرہ کے رہ گیا وہ صاحبِ کرم پرتھی شکن جبی پر نہ ہوتا تھا غیظ کم چپ ہو گئے قریب جب آئے شہِ امم گردن جھکا دیتانہ عدب میں خلل پڑے قطرِ لہو کے آنکھوں سے لیکن یہ ضب کی انتہا ہے نکل پڑے ملایہ فرمائے تیغو سپر کو فیک کے بولا وہ نام بھر کہہ دیجئے ان سے کٹ کے لے جائے میرا سر چھوٹے حضرت بھائی سے عرض کر رہے ہیں امام حسیٰ علیہ السلام ماشا کہہ دیجئے ان سے کٹ کے لے جائے میرا سر حکمِ خدا ہے حکمِ شہنشاہ ہے بہر و بار اب کچھ کہوں زبان سے میں کیا تاب کیا جگر بس ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا آقا مجھے خیال تھا بابا کے نام کا ماشاءاللہ خیمے میں تو سر کو پٹکتی تھی بار بار صدقے کروں وہ نہر لڑیں جس پہ جان سار ملابس صدقے کروں وہ نہر لڑیں جس پہ نابکار پیارا ہے یہ انہیں جنہیں پانی عزیز ہے بھئیہ دیکھیں آپ کے بھئیہ ہمیں تمہاری جوانی فرمایا شاہ نے بھائی سے اب کھولیے کمر زینم نے لے لی ہاتھ سے شمشیر اور سپر بیٹھے نہ تھے ابھی کہ یہ اکبر نے دی خبر فوج اور آئی شام سے یا شاہ بہروں بر مجمع غضب سپاہ کا دریا کے پاس ہے شاہ نے کہا کہ تمہیں کیا حراس ہے آمد اسی طرح رہی لشکر کی روز و شب نرغے میں آ گیا پسر سید عرب گرمی میں سات می سے ہوئی شدت تعاب پانی مسافروں پہ ہوا بند ہائے غضاب مرجا گیا چمن شہ گردون جناب کا شور آٹھ می سے ہونے لگا آب آب کا رونے میں وہ پہال سا دن جب ہوا میں تیرا فام شب تھی مسافروں کے لیے موت کا پیام غلطہ کے ایک رات کے مہمان ہیں امام ملو جناب فاطمہ کے نور آئین سے ارے خالی سہر کو ہوگا زمانہ حسین سے لکھوں سیاہی شب آشور کا جو حال دفتر سیاہ ہوں شب دیجور کی مثال چھایا ہوا تھا عبر غموں حسرت ملال کھولے تھے اہل بیت محمد سروں کے بال پیاسوں بھئی کیا بیت ہے کہ پیاسوں سے پوچھو رات وہ کیوکر بسر ہوئی پیاسوں سے پوچھو رات وہ کیوکر بسر ہوئی بس مختصر یہ ہے کہ غزب کی سہر ہوئی لٹنے لگی علی کی بزہاد دم زوال کام مسلم کے نون نحال زینب کے نور حین بھی جب کر چکے جدال حضرت کو داغ دے کے صدارہ حسن کا لال ستر دلیر قتل ہوئے حق کی راہ میں دو تشنا کام رہ گئے ساری سپاہ میں اختصار دیکھیں ہم بڑھ کر چچا سے کہتے تھے اکبر یہ دم بدم رخصت کو عرض قسم پہلے فدا وہ ہوگا جو خدمت گزار ہے یہ جان سار تو پھر اختیار ہے یہ کہ کہ رکھ دیا قدم شاہد دی پسر حضرت سمجھ گئے کہ اب ان کا بھی ہے سفر صدمے سے قلب ہل گیا تھرا گیا جگر طاقت نے تن سے کوچ کیا جھک گئی پھمر کیا سملے جس پہ ظلم کا یوں آسمہ گرے خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے کیا سملے جس پہ ظلم کا یوں آسمہ گرے دل تھام کے زمین پہ امام زمان گرے بھائی کے سر کو چھاتی سے لپٹا کے یہ کہا بتلاو کیا ارادہ ہے میرے محلقہ دست عدب کو جوڑ کے بولا وہ باوفا پیاسی سکینہ مرتی ہے یا شاہ مصرے نہیں ہیں مرسی آئے دیکھیں آپ پیاسی سکینہ مرتی ہے شاہ کربلا گزرے ہیں تین دن یوں ہی اس خوش صفات پر گر ازن ہو تو پانی کو جاؤں فرات پر بولے بہا کے عشق امام فلق جناب یہ موت کا پیام ہے بچوں کا استراب سابر ہر ایک بلا میں ہے فرزند بوت راب اچھا یہ ہے صلاح تو کیجئے تلاش آپ مشتاق آپ دیر سے جنگ جدل کے ہیں اور پانی کہاں کا سب یہ بہانے حجل کے ہیں ماشاء اللہ یہاں چڑھ چکے تھے گھوڑے پا باس حق شناس آئی صدا بھتی جی کی سنتے ہی در کے پاس بولی یہ مشک دے کے سکینہ بدرد و یاس قربان امم جان بھتی جی پانی کی فرماش کر رہی قربان امم جان بجھا دو ہماری پیاس ارے بھکتا دل اتش سے کلیجہ کباب ہے اور سقائی کیجئے کہ یہ کارے سواب ہے اباس نے کہا کہ میرا فقر ہے یہ کام بی بی تمہارے باپ کا ادنا ہے غلام بخشی ہے تم نے عاب روح اے دخترے امام اب ہو گیا جہاں میں بہشتی ہمارا نام کیا فرماتے ہیں چھوٹے حضرت بتیجی سے کوسر میں سمجھوں دوش پہ گر مشک آب ہو بیٹا تم بھی دعا کرو کہ چچا کامیاب ہو کہہ کر یہ بات باغ اٹھائی سمند کی ایک سلوات پہ دیں آف آخری مجلس ہے میں یہاں پہ مجلس کو تمام کر دیتا اگر چند بند میں حضرت عباس کی شہادت کے سلسلے میں دو چار بند جنگ کے سلسلے میں پیش کر کے یہ کہہ کر یہ بات مرشے کا روخ ہم یہاں سے دیکھیں چند بند کہہ کر یہ بات باغ اٹھائی سمند کی سورت بدل گئی فرس سر بلند کی چھل بل حرن کی تیز پری تھی پرند کی سورت بلائیں لیتی تھی ہر جوڑ بند کی بجلی چمک کے چھپ گئی چکارا تراب گیا سلوات پڑھیں آم حضرات ملاحہ فرمائیں مجلس کو پھر سے آمادہ کرنا ہے دو چارٹ بند کے لیے ملاحہ فرمائیں جوش میں سب مل کے سلوات ملاحہ فرمائیں پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں مرکب قدم زمین پہ نہ رکھتا تھا ناس سے یہ کیوں مرکب قدم زمین پہ نہ رکھتا تھا ناس سے بیلی کو خوف کیا ہے نشیب ماشاء اللہ خراج سے چالاکیاں دکھاتا تھا کس امتیاد سے مصرح حاضر کر رہا ہوں اے حضر اڑتا تھا پر بغیر پڑھ اڑھے گا کیسے اڑتا تھا پر صدا نہ نکلتی تھی ساتھ سے اڑتا تھا پر صدا نہ نکلتی تھی ساتھ سے ایک صلوات پڑھ دیں آم بجرہ راکیب وہ ہیں جو فرقد و عالم کے تاج ہیں ارے گھوڑا بھی جانتا ہے کہ نازک مزاج ہیں صلوات پڑھ دیں مومنین دیکھیں بھائیت اور چوتھا مصرہ پورا بند سمات کے قابل ہے دوسرے مصرے میں میرانیس کا کمال دیکھیں کہ گیسو وال کا تذکرات فرمایا ہے میں بھی سرے مو چاہتا ہوں کہ گیسو گیسو رہیں بال بال رہیں سرے مو دیکھیں وہ تھوٹنی وہ ولی اکھڑیاں وہ یال گویا کھلے تہور کے گیسو پری کے بال وہ جیل وہ دماغ وہ سینہ وہ سم وہ چال وہ جل وہ دماغ وہ سینہ وہ سم وہ چال دم میں کبھی ہما کبھی ذائغام کبھی غزال وہ کیا بائیت حاضر کر رہا ہے انشاءاللہ آپ تڑپ جائیں گے وہ قصر آسماء پا بھی جانے میں تاک تھا اب سنیں آپ چھٹا مصرہ دیکھیں وہ قصر آسماء پا بھی جانے میں تاک تھا اور دو پر اگر خدا اسے دیتا گراغ تھا سلبات پڑھیں مومنین دیکھیں ملعہ فرمائے حضور آپ تھکے تو نہیں ہیں ملعہ فرمائے پڑھیں میں ذرا زور سے سلبات پڑھ تب مجھے فرمائے ملعہ فرمائے پہنچا جو اس جلال سے میں نہیں تھکا جب تک ممبر پر نہیں آیا تھا میں دعائیں کر رہا تھا کہ کیسے پڑھوں گا ایک حکیم اور ایک ڈاکٹر کا علاج ہیں مگر ممبر پر آنے کے بعد جیسے کہ میں بیمار بیمار ہوئی نہیں میں ممبر سے ارز کر رہا ہوں آپ دیکھیں پہنچا جو اس جلال سے وہ آف تاب دیں دیکھا سپاہ کو صفت شیر خشم گی گاڑا جو دب دبے سے علام ہل گئی ماشاء اللہ گاڑا جو دب دبے سے علام ہل گئی زمین ہٹ ہٹ کے مورچوں سے پکارے یہ لیکن دیکھئے وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں غاضی ہے سب شکن ہے جری ہے دلیر ہے غاضی ہے سب شکن ہے جری ہے دلیر ہے ہٹتا نہ تھا ترائی سے یہ شیر ہے سلوات بڑے مومنین ملاعظہ فرمائے بند پیش کر رہا ہوں جنگ کا میدان ہے بھاگر مچی بھی ہے اور سب ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں ملاعظہ فرمائے اور کیا قیفیت ہے میدان جنگ کی اس بیعت سے اندازہ ہوگا آپ حضرات کو ملاعظہ فرمائے تیغیں کچی لیے ہوئے بھاگے جو اہل شر تیغیں کچی لیے ہوگی بھاگے جو اہل شر کٹ کر کسی کا ہاتھ گرا اور کسی کا ماشاءاللہ سر تلوار یا پڑی تھی کسی کی تو ماں سپار اور برچی تھی شقی کی تو اس نہس کا تھا سر برچی تھی شقی کی تو اس نہس کا تھا سر یہ جنگ تھی بہت خاص طریقے سے میں پیش کر رہا ہوں شاید پیش کر سکوں جہاں 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 تھی دیکھیں آپ یہ جنگ تھی کہ حشر کوئی جانتا نہ تھا کیا تھا نیر صاحب دیکھیں حضور ہاں طریقے میں پیش کر رہا ہوں یہ جنگ تھی کہ حشر کوئی جانتا نہ تھا حضور بیٹے کو باپ خوف سے ملاحظ فرمائے حضور پڑھ کر رجز علی ولی کا پسر بڑھا گویا شکار کھیلنے کو شیر نر شیر نر بڑھا دریائے قہر خالق جنوں بشر بڑھا بحر نبر مالک فتح زفر بڑھا ترپا جو رخش برق نگاہوں سے گر گئی آمد خدا کے شیر کی آنکھوں میں پھر گئی سلوات پڑھیں آب ازرہ نکلی دھر غلاب سے وہ برق شولہ ریز چلنے میں ذلف قار تھی جس کی زبان تیز چمک شرر بڑھتنے لگی آتش ستیز گھیرہ آجل نے بند ہوئے کوچائے گریز آیا خدا کا قہر ہر ایک روسیہ پر بجلی محیط ہو گئی ساری سپاہ پر دیکھیں اب اس بند میں کھانے کا بھی ذکر ہے اور پینے کا بھی ذکر ہے بچوں کے لئے میں سارپور کھانے پینے کو دیکھیں ایک سلوات پڑھیں سلوات بہت کمزور ہے میں کمزور ہو جاؤں گا نعرے حیدری حیدری نعرے سلوات اور بھئی کھانے پینے سے پہلے کچھ اپنی بھی تو طاقت دکھانا چاہیے دیکھیں آپ میں بند پیش کر رہا ہوں خاص طریقے سے الحمدلللہ آپ مخاتب ہیں کھا کھا گئی صفوں کو برابر لڑائی میں کھا کھا گئی صفوں کو برابر لڑائی میں ٹھائرین ابے لہو پیے دمبھر بے لہو پیے کھا کھا گئی صفوں کو برابر لڑائی میں ٹھائرین ابے لہو پیے دمبھر لڑائی میں بھئی کیا مثری ہیں حضور آپ سے زیادہ کون سمجھے گا ملاحظہ فرمائے ثابت رہے تھے جن کے قدم ہر لڑائی میں دیکھئے قدم کا ذکر ہوا اب چوتھا میں ساتھ دیکھا ثابت رہے تھے جن کے قدم ہر لڑائی میں ارے پہلے انہی کے کارڈ گئی سر لڑائی میں ثابت رہے تھے جن کے قدم ہر لڑائی میں ارے پہلے انہی کے کارڈ گئی سر سنیں آپ کے دو ٹکڑے ہو کے گرتا تھا جو راہ وار سے حیسن میان ادھر دیکھئے گھڑی کو نہ دیکھی ملاحظہ فرمائے پہلے انہی کے کارڈ گئی سر لڑائی میں اور دو ٹکڑے ہو کے گرتا تھا سلبات پڑھیں ہاں بزرہ ایک جوش میں سلبات پڑھئے ملاحظہ فرمائے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں میں پیش حاضر کر رہا ہوں ثابت رہے تھے جن کے قدم ہر لڑائی میں ارے پہلے انہی کے کارڈ گئی سر لڑائی میں یہ بکرید میں دیکھنے کو منظر ملتا ہے ملاحظہ فرمائے میں پیش کر رہا ہوں کہ دو ٹکڑے ہو کے گرتا تھا جو راہ وار سے یہ اٹھ کے داد مانگتی تھی ذل فقار سے آئی کی تلوار ہے یہ اٹھ کے داد مانگتی تھی ذل فقار سے ملاحظہ فرمائے حضور گورا وہ ہاتھ اور وہ تلوار کی چمک گورا وہ ہاتھ چھوٹے حضرت گورا وہ ہاتھ اور وہ تلوار کی چمک ملاحظہ فرمائے تھی صاف تیغے حیدر کرار کی چمک مصرے پیش کر رہا ہوں حضور موجوں پہ اکس ڈالتی تھی دھار کی موجوں پہ اکس ڈالتی تھی دھار کی چمک آدھا مصرہ تو آپ کو پڑھنا ہے موجوں پہ اکس ڈالتی تھی دھار کی چمک حضور اس پار تک پہنچتی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا سب کو سلامت رکھیں مولا سب کو سلامت رکھیں ملائے بھما مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں اہل نظر کی نظر کی ادھر یہ تیغے تجلی ادھر ہوئی شب کو چمن کھلا جو سپر خون میں ماشاءاللہ تر ہوئی اب مصرہ پیش کر رہا ہوں میری طرف دیکھیں شب کو چمن کھلا جو سپر خون میں تر ہوئی حضور سر دھر سے گر پڑا تو جسد کو خبر ہوئی مولا سب کو سلامت رکھیں چلائی موت صدق تیری کا جدائی کے بولین نکل کے روح نسار صفائی کے نسار صفائی کے ملاحظہ فرمائے ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائے اس کا گلے ملنا بھی تلوار کا ایک مصیبت تھی جس کے گلے سے مل کے چلی مر کے رہ گیا حضرت عباد کی تلوار جس کے گلے سے مل کے چلی مر کے رہ گیا بسمیل بھی تیغے تیز کا دم ماشاءاللہ بھر کے رہ گیا آگے بڑھا کوئی تو کوئی ڈر کے آگے بڑھا کوئی تو کوئی ڈر کے رہ گیا حضرت سکتے پہ کوئی موہ پہ نظر کر کے رہ گیا بھئی دیکھیں میں نے ایک بند سے پہلے میں نے عرض کریا تھا وضاحت کے لیے کہ یہ بکرید میں مندر دیکھنے کو ملتا ہے بیعت میں اس میں ہے ملاحظہ فرمائے حضرت دو پتلیاں بھی بہر تماشا تلی رہی سٹھا ملتا دیکھیں دو پتلیاں بھی بہر تماشا تلی رہی حضرت سر کٹ کے گر پڑا مگر آنکھیں یہ فضائل میں آخری بند ہے بھٹ پور توجہ یہ علی کا شیر میدان جنگ میں ہے چھائے لاکھ سے مقابلہ ہے ایک دو لاکھ سے نہیں دس بیس ہزار سے نہیں وہ سیراب ہیں یہ پیاسہ ہے اور شجاعت کا عالم دیکھیں آپ اور مولا کی نظر میں حضرت عباس کی نظر میں وہ لشکر لشکری نہیں ان جذبات کے ساتھ سنیں انشاءاللہ بے چین ہو جائیں گے آپ ملعظہ فرمائے وہ پوری فوج پر چیلنج کر رہا ہے علی کا شیر دیکھیں آپ دریا کی فوج موت کے گھاٹ اتری جب تمام دیکھیں آپ دریا کی فوج موت کے گھاٹ اتری جب تمام ساحل تک آئے حضرت عباسِ نیک نام نار بے چار میں سے حضر کر رہا ہوں دس بستہ آپ حضرات میری التجاہ کو سن لیں ساحل تک آئے حضرت عباسِ نیک نام نارا کیا ترائی تو شیروں کا ہے مقام علی کا شیر آیا ہے سنیں آپ مرد آئے گا آپ کو نارا کیا ترائی تو شیروں کا ہے مقام ارے وہ زور و شور کیا ہوا اے ساکنان شام وہ زور و شور کیا ہوا اے ساکنان شام بیعت کیلئے دحمت دے رہا ہوں میری طرف دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ تم سب کی کیا بسات ہے تم سب کی کیا بسات ہے دامن کی گرد ہو ماشاءاللہ تم سب کی کیا بسات ہے دامن کی گرد ہو ہاں اب ہمیں ہٹاؤ تو جانے کے مرد ہو ماشاءاللہ 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 سب کو سلامت رکھیں کوئی غم نہ نصیب ہو سوائے غم حسین علیہ السلام آپ سب کو انشاءاللہ یہ بات کہکے ڈال دیا نہر میں سمن تاؤز دم اٹھا کے بنا اس پہ سر بلند چلائے چمکا جو اکسے روح علمدار ارج من پانی سے آبو تاب ہوئی چاند دو چاند دریا کے دل میں تھی جو قدورت وہ دھو گئی دریا کے دل میں تھی جو قدورت وہ دھو گئی آنکھوں میں مشریوں کے چکا چون ہو گئی چھاتی تک اس نے پانی کو دیکھا جو ایک بار گھوڑے کا دل ہوا صفت موج بے قرار حسرت سے مو پھرا کے نظر کیس ہوئے سوار بولے یہ باگ چھوڑ کے ابباس نامدار بہت تشنا کام ہم پر تو بے حسین یہ پانی ماشاءاللہ خدا وند عالم کسی غم من اللہ سوائے غم امام مدلوم کربلا کے وفادار کا فرس ہے گردن ہلا کے کہنے لگا اس پہ تیز گام بے ذل جنا ہم مجھ پہ بھی پانی ہے یہ حرام اس قوم میں نہیں کہ دبو ہوں وفا کا نام ارے کیا بے زبانی میں ارز کر رہا ہے کہ آقا ابھی حسین کے بچے ہیں تشنا کام مطلب یہ ہے کہ ذکر وفا چار سو رہے اور لف خشک تر نہ ہو تو نہ ہو آبرو سر ہر چند تین روز سے تا پیاس کا وفور پیتا یہ خانازاد بھی پیتے اگر حضور پر اے عمر آپ کی دریا دلی سے دور جانے بچے صغیروں کی فکر اس کی ہے ضرور نام مصطفیٰ میں تلات تمہیں رات سے اب جلد مشک بھر کے نکل یہ فرات سے بچوں کا حال ماشاء اللہ بچوں کا حال سن کے لگا دل پتیر غم رکھا بچے نام نکلا پلٹ کے نہر سے شبدیز خوش خدم کیسے سنیں گے آپ کہ بہتہ ہی بہر ظلم کی موجوں میں گر گیا ماشاء اللہ سقہ نبی کی حال کا فوجوں میں بوچار یک بی یک ہوئی تیروں کی غزاب تیغیں چلیں عقب سے شریروں کی غزاب یہ شکل دو جہاں کے امیروں کی غزاب ارے مصرہ سنیں آپ کہ بجنے نہ پائی پیاس صغیروں کی غزاب نیزے تھے اور چاند سے پہلو دی لیر کے اور تیروں نے چھان ڈالا تھا سینے کو شہر کے جھکتے علم کو روک کے کہتے تھے بار بار عویت عطا کرو مجھے یا شہر کردگار دیتے تھے دم بدم یہ صدا شاہ زلف خار بیٹا تیرے تھکے ہوئے بازو کے میں نصار مولا فرما رہے ہیں کہ پانی کے واسطے یہ کبھی رن پڑا نہیں اور کاندے پہ مشک لے کے کوئی لڑا نہیں تلوار ہاتھ میں علم شاہ دوش پر ہر طرح سے مشک کو بچا رہے ہیں مولادہ فرمائے ایک تیغے تیز چل گئی ناغا دوش پر چانے والے سنیں کہ تلوار کیا پہاڑ گرا آ دوش پر صدمہ ادھر تو مشک کا جان حدی پتا اور دیکھا جو پھر کے دست مبارک زمین پتا آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دہنا تا تیغ اسی میں تھی ہے ستم اب تھام بائیں ہاتھ میں مشک دو شیر کی مجبوری دیکھے آپ ایک تیغ تیز چل گئی ناغ دوش پر تلوار کیا پہاڑ گرا آ دوش پر ملائے فرمائے صدمہ ادھر تو مشک کا جان حدی پتا دیکھا جو پھر کے دست گاہ سے بہام سنیں آپ ارے الجا ہوا وہ ہاتھ بھی بس ہو گیا خدا کسی شیر کو مجبور نہ کرے دیکھے آپ الجا ہوا وہ ہاتھ بھی بس ہو گیا قلم ارے کس سے ہٹائیں فوج کو کس سے وغا کریں اور بتلاو آپ کے حضرت عباس گرز ستم سے شخ ہوا ناغ سر جناب تھرائے ہود چھٹ گئی داتوں سے مشک آپ فرمایا ہائے دیں گے سکینہ کو کیا جواب کیسے سنیں گے آپ گوڑے سے تھر تھرا کے گرے مسلے آپ تاپ ترپے اٹھے کرا کے خاموش ہو گئے اور مو رکھ کے خالی مشک پہ بے خوش ان کا تو یہاں ایک کچھ لپٹا ہوا ہچھاتی سے عباس کا پیسر روتی سر جھکائے سکینہ غریب دھر ایک میں نقشہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں زینب گھڑی دیولی پہ دل پہ ہاتھ ہے ارے بکھرائے بال زوجہ عباس ساتھ ہے ملائے فرمائیں شہزادی زینب سے زوجہ عباس ہم کلام نسار ارے بی بی کچھ دم اولہد رہا ہے نفسیاتی مصرے پیش کر رہا نہیں قلب کو قرار ارے ایک سوہاگن کے لیے برشت انیہ گرتی ہے کاپنے میں ردا سر سے بار بار گرتی ہے کاپنے میں ردا سر سے بار بار خیر اب نہیں ہے خیر کے انداز اور ہے بہیا مصرہ سنو ارے بی بی یہ سب ہمارے رنڈہ پہ کے دور ماشاءاللہ کسے کہوں کہ دور کہ ماشاءاللہ خدا وند عالم ان آوازوں پر رحمت نازل کرے دعا صادق عالم محمد کے آپ اغدار ہوئے کسے کہوں کہ دور کے لائے کوئی خبر پردہ اٹھا کے اب میں نکلتی ہوں ننگے سار یہ ذکر تھا کہ فتح کے باجے بجے ادھا دورے زمین سے اٹھ کے شان شاہ بہر بھر ماتم میں نوجما کے دل اندو ناک تھا تلوار ہاتھ میں تھی گریبان چاک تھا ملاب اس شکل سے ترائی میں پہنچے جو شاہ دیں رو کر یہ شاہ سے کہنے لگے اکبر حضی بابا یہی لاش علمدار میں جب ہی گوڑا کہیں یہ تیخ کہیں علم کہیں بیعت سنے چانے والے رکھے مجھ پہ مو پیار دیکھ یہ بابا شانے کٹے ہیں شانے علمدار ماشاء اللہ شانے کٹے ہیں شانے علمدار دیکھ یہ بچ چار بند سنو سن دار تھا یہ بات سن کے نظام اب باس تھر تھر آئے خطر لہو کے آنکھوں سے آریس پہ بہ کے آئے دو بار سر پٹک کے پکارے آئے 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 پرخون دہن حسین کے قدموں کے پاس لائے آئے سنیں بیت کہ ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا اور سر پاؤں پہ دھر آ رہا اور دم نکل گیا ملائے فرمان ماشاء اللہ آئی صدا حضرت خاتون روز گار ہے جہاں سے اٹھ گیا ایسا وفاش یار اے میرے لال تیرے تڑپنے کے میں نصار شہزادی کونین فرماری یار صدا ان کی میرا پسر ہے آج سے اب باس نام دار بیٹا بلائیں لاش کی لینے کو آئی ہوں اور پرسہ تمہارے بھائی کا دینے کو باری تم اب یہ مشک علم لے کے جاؤ گھر ایسا نہ ہو نکل پڑے زینب برائیں نصار غیرت دار سنیں چلائے تب یہ روکے شاہن چاہے بہر و بھار کیا فرمارے کہ امہ کمر تو ٹوٹ گئی ماشاء امہ کمر تو ٹوٹ گئی جائیں اب کدھر ہم مر گئے کہ خلق سے بھائی گزر گیا ارے بازو ہمارا تھامنے والا تو مر گیا ماشاء اکبر سے پھر کہا کہ علم خاک سے اٹھاؤ پرخون یہ مشک خیمہ اسمت میں لے کے آو بیوا ہوئی چچی اسے پرسا دو خاک اڑاؤ بیٹا چچا کے بچوں کو جا کر گلے لگاؤ پوچھیں جو سب کے سپتے پیمبر کدھر گئے کہ دیجیو کہ بھائی کے لاشے پہ مر گئے ماشاء اللہ بس تین بند اکبر جو شہ سے سن کے یہ روئے بسط بھکا ترپے کہہ کر کے شہن شاہ کربلا ناگا آئی در سے سکینہ کی یہ صدا شہزادی کی صدا کیا ہے کہ بابا میں اب نکلتی ہوں گھر سے برہی نہ پا غیرت دار سنیں کہ بابا میں اب نکلتی ہوں گھر سے برہی نہ پا ارے روتے ہیں آپ کیوں میرے اممو کدھر گئے روتے ہیں آپ کیوں میرے اممو کدھر گئے حضرت نے دی صدا کہ جہاں سے گزر گئے فرما کہ یہ زمی سے اٹھے شاہ ان سو جاں رو کر علم سے باندی وہ مش کے خون چکاں ارے پہنچے حرم سر آ کے جو نزدیک نہ گہاں سر پیٹ کر سکینہ نے تب یہ کیا بیان بیان سنیں آپ کہ اندھیر ہے جہاں مجھے کچھ سوشتا نہیں اندھیر بس آخری بند سنیں آپ توجہ شرط ہے انشاءاللہ پیٹ تے اٹھیں گے زہر علم تا زوجہ ابباس کا یہ حال آخری بند ہے دیکھیں آپ ماتا بھرا تا خاک سے بکھرے ہوئے تھے بال چلاتی تھی یتیم ہوئے دونوں میرے لال چلاتی تھی یتیم ہوئے دونوں میرے سن سکتے آپ نہیں تا پیلا سکتے ملحظہ فنمائیں کہ آئے آئے علی کا نور نظار مجھ سے چھٹ گیا آئے 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 علی میرا اغبال اٹ گیا میں میرا اغبال اٹ گیا موسیقی